جاپان پر گرائے گئے ایٹم بم سے بھی ہزاروں گناہ طاقتور بم پھٹنے کی خفیہ ویڈیو جاری روس نے دنیا کے طاقتور چرین دھماکے کی خفیہ ویڈیو جاری کر دی ہے جو اکتوبر 1961 میں سوویت یونین کے زمانے میں تجرباتی طور پر کیا گیا تھا دراصل یہ ایک ہائیڈروچن بم تھا جس کی دھماکہ خیز طاقت ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے بھی 3300 گناہ زیادہ تھی یہ بم جسے زار بومبا کا نام دیا گیا تھا کتب شمالی کے قریب ایک جزیرے پر گرائے گیا تھا جبکہ یہ زمین سے چار کلو میٹر بلندی پر ہوا میں ہی پھار دیا گیا تھا پچاس میگا ٹن ٹی این ٹی جتنی دھماکہ خیز طاقت والا یہ ہائیڈروچن بم انسانی تاریخ کا سب سے طاقتور بم قرار دیا جاتا ہے جسے مشہور سوویت سائنسدان آندرے سخاروف نے ڈیزائن کیا تھا یہ وہی آندرے سخاروف ہیں جنہیں سوویت یونین نے منحرف ہونے کے بعد 1975 میں ان کا نوبل انام دیا گیا تھا چالیس منٹ کی یہ ویڈیو چند روز پہلے ایٹمی توانائی کے روسی ادارے نے یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے جس میں بائیس منٹ بائیس سیکنڈ پر بم پھٹنے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے یہ دھماکہ اتنا شدید اور بڑا تھا کہ ایک ہزار کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا گیا تھا جبکہ اس کی گرمی 250 کلومیٹر فاصلے پر بھی محسوس کی گئی اس ہائیڈروجن بم کے دھماکے سے اٹھنے والا بادل اس قدر بلند تھا کہ تقریباً 700 کلومیٹر انچائی تک جا پہنچا تھا یعنی اس مقام تک کہ جہاں زمینی قرائے ہوائی ختم ہوتا ہے اور خلا شروع ہوتی ہے ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہائیڈروجن بم موجود ہے یا نہیں لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے ریکارڈ پر یہ طاقتور ترین تجرباتی دھماکہ تھا واضح رہے کہ ہائیڈروجن بم کا اصل اور تقنیقی نام تھرمونیو کلیر بم ہے جس کے دھماکے سے روشنی حرارت اور ستماتی موجوں کی شکل زبردست توانائی خارج ہوتی ہے لیکن تابکار شواؤں کا اخراج عام ایٹم بم کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے عام ایٹم بم میں کسی بھاری تابکار انصر کے مرکزیں توڑے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں توانائی کا بڑا حصہ تابکار شواؤں کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے ہائیڈروجن بم کا معاملہ اس کے برقس ہے جس میں ہلکے ایٹموں کے مرکزیں آپس میں ٹکرائے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں قدر بھاری مرکزیں وجود میں آتے ہیں اور زبردست توانائی خارج ہوتی ہے جس کا بڑا حصہ روشنی اور حرارت کی شکل میں ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں